لفے آتی ہے دعا بن نان فارمل ایڈوکیشن کے ذریعے جن کی عمر نو سال سے اٹھارہ سال کے درمیان ہے ان کو پڑھا چکے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان چار یونین کاؤنسل کے اندر نو سے اٹھارہ سال کی کوئی بھی دڑکی آؤٹ آف سکول نہیں ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ان بچیوں کو کم عمری کی شادی کو رکوا سکیں اور ان کو پڑھا کر سوشلی اکنومیکلی امپاور کیا جائے تاکہ وہ شکارپور ہمارے سندھ پاکستان میں نام روشن کر سکیں اسی منصوبے کے بارے میں میں تھوڑی سی آپ کو اگاہی دیتا ہوں اس منصوبے کے تحت accelerated learning for girls ایڈ شکارپور اس منصوبے کا نام تھا جو دوہزار انیس سٹارٹ ہوا جس کے اندر ہم نے حکومت سندھ کے نان فارمل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایم ایو سائن کیا اور شکارپور کے اندر کیوں کہ سندھ ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول شکارپور ہے تو اس وجہ سے اس کو سیلیکٹ کیا گیا اس کے دیت ہم نے جب ایم ایو سائن کیا تو ہم نے پچاس پریمری لیول کے نان فارمل ایڈوکیشن سنٹر بنائے اور بیس ہم نے پوسٹ پریمری لیول کے لیکن جہاں پر اے بی سی پیکج پڑھایا گیا اور پوسٹ پریمری میں ہم نے پانچ سو سے زیاد بچیوں کو پوسٹ پریمری ملک مولا میں پڑھا میں پڑھا پڑھا میں پڑھا دیایا ملک مولا میں پڑھا دیایا ہمیں پڑھن دی آیا ہم آگتے بھی پڑھن چاہیا تھی تھی لر بارہ اسکور کھول آئے سان کے پڑھائے سگر آئیں مجھو خواب آئے تھی مہاں ٹیچر چاہیا تھی پوسٹ پریمری نا صرف ہم نے پڑھایا بلکہ پیکج دی اور ای لرف نے ڈکار پائیڈ ایسی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ڈی پارٹمنٹ جائی کا سیف دہ چیڈن ایسی ایف کے سنمیندو اور سیویل سوسائٹی ہینڈ اور بہت ساری ارگنیزیشن کو شامل کیا نہ صرف ایسی ایل اوز بنایا کریکولم بنایا بلکہ اس کی ٹیمپریری بکس بنائیں اور ان پانچ سو سے زائد بچیوں پر ایمپلیمنٹ بھی کیا اور نان فارمل ایڈوکیشن ڈی پارٹمنٹ نے اسیسمنٹ کے بعد ان کو تمام درکیم اس کی فور نینٹی سکس اس میں پاس کی اور نیکس گریڈ کے لیے چلی گئے اس منصوبے کے تحت ایل ایل ایف نے ان سنٹرز میں کمیونٹی کو بھی انگیج کیا اس کی جو سکسس سٹوری ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایل ایف نے ان بچیوں کو ان خواتین کو کمیٹیاں ڈیویلپ کی مردوں کی کمیٹیاں الگ تھی جو ستر کمیٹیاں تھی اسی طرح خواتین کی ستر کمیٹیاں الگ تھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایل ایف نے وہاں پر سولر سسٹم کے انتظام کیا کیونکہ لائٹ کے وہاں معاملات تھے واش فسائلٹیز پروائیڈ کی چیلڈ پروٹیکشن کی حوالے سے کام کیا ویلے جوڑان چیلڈ کمیٹیاں بنائیں ڈسٹرک فورم بنائیں تاکہ ان بچیوں کو ایڈوکیشن کیمپین کے ذریعے بیک ٹو سکول بھی لائے جا سکے کیونکہ کوئیڈ نائنٹین کے دوران بہت ساری بچیاں پھر دوبارہ ڈراب آفٹ رہ گئیں جس کے تحت ہم نے اس کیمپین کے تحت ان کو واپس لے سکول کے اندار اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل دے انوائرمنٹ ڈے چیلڈ انٹرنیشنل ڈے ایڈوکیشن ڈے بھی ہم نے سیلیبریٹ کیے لائے ایڈر ایف یہ سمجھ دیا ہے کہ یہ ایک سکسیسفل منصوبہ تھا جو دو ہزار انیس سے بائیس تک سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا دو ہزار بائیس میں سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو ہم نے ریکویسٹ کیا جس کی بنیاد پر انہی تمام سنٹرز کو انہیں ایڈاپٹ کیا آپ پھر دوبارہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایل ایف کا ایک معاہدہ ہوا یہاں پہ بچیوں کو دوبارہ اور جو بچیاں وہاں ہیں ان کو انرول کیا جائے گا اور ان کو پڑھایا جائے گا تاکہ یہ بچیوں کی کام عمری کی شادی کو روکا جا سکے چیلڈ پروٹیکشن کے معاملات کو بہتر کیا جا سکے ویلیج ایڈوکیشن کو فعال کیا جا سکے کوالٹی کو مینٹین کیا جا سکے تاکہ یہ بچیاں معاشرے کا ایک اہمی سا بن سکیں